اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں آپ کا میز بن ڈاکٹر شہزاد شبیل میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد مطلق جناب پروفیسر انظر رحمت صاحب آج وہ آپ کے لئے ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ قرآن مجید کی منشہ کیا ہے اور علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اس کو کس طریقے سے مزید ہم پہ آیاں کرنے کی کوشش کی ہے اس کو مطلق جو پہنہا میسیج تھا پیغام تھا وہ ہم تک انچانے کی کوشش کی ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے تو مصادر مطلق میرے ساتھ موجود ہیں تو وہ اس پہ تفصیل فرمائیں گے علامہ اکبار کے کلام سے فکر سے نظریات سے ہم تک یہ کہ قرآن مجید کی روح کیا ہے قرآن مجید کا مقصد حیات کیا تھا اور ہے اور رہے گا اس پہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے تو استاد محترم السلام علیکم سر اس پہ اپنی روشی فرمائے سر ڈاکٹ صاحب ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اکبال اللہ رحمہ کا جو مسلم ورڈ میں مسلم دنیا پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیرہ چودہ سو سال سے جو مسلمان قرآنی تعلیم کو بھول گئے تھے نا اکبال نے بیچویں صدی آ کے دوبارہ اس کو اجاگر کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہاں ایک پوری نوجوان نصر کو تیار کیا تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹ صاحب آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ میں ٹیلی فون ڈرسیہ پاکستان کا ور کانسل کا وائش شیئرمن بھی رہا ہوں ماشاں زبادہ سی بی اے از ای پریزیڈنٹ الادہ بات ہے لیکن پوری ادارے کی ور کانسل کے جس میں انتظامیاں جی اور شی بی اے کیونکہ میں وہ پریزیڈنٹ تھا تو میں اس حوال ادھر کے حوال سے میں وائش شیئرمن تھا ماشاہ تو ہمارا جو ہے نا ٹور تھا یہ درہ خنجراب تک اچھا تو بیسے بیٹاک سا مجھے کومنے پھرنے کا بڑا چوک تھا بلکہ وہ تو ہے تا جی زیادہ ینگ بہن ہے ایٹی ایرز کے ان لی ماشااللہ 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 پوری ٹیم کو لے کے ہم چلے گئے جی تو ایک جگہ ہم آگے جب جا رہے تھے خنجراب کے راستے میں تو ایک جگہ ہمیں ایسے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ پہاڑ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں سڑک کے ساتھ نا تو میں نے گھڑی رکوا ہی تو میں اتر کے قریب چلا گیا تو وہاں ڈاکسا بیکنا انگریف کیا ہوا پہاڑ کو انگریف کر کے اور اس میں انہوں نے وہ ایک وہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں چار کروڑ سال پہلے زمین کی پلیٹیں آپ اس میں ٹکرائی ہیں اور ان ٹکرانے کے نتیجے میں یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے نا وہ نمودار ہوا ہے اب ڈاکسا اب ایک بات ہے کہ ایک بھولا بھولا ایک بڑا متقی نمازی پریزگار آدمی جو ہے نا اب اس کے ذہن میں یہ ہی ہے کہ یہ جو ہمارا سربن پہاڑ ہے یا یہ جو پورا یہ یہ پاڑی سلسلہ ہے پاڑی سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب کن کا ہے ایٹ ڈیٹ ٹائم کا ہے ٹکر لیکن جناب نے جو سائنس ہے جو یہ یہ اب یہ ایک بڑا خاص پہلو اقبال کا سمجھانے کے لیے یہ وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ خطبات میں ڈاکسا اب اقبال کے لفاظ میں کہ قرآن کا حقیقی منشاہ تو یہ ہے ایک ایک لفظ پہلو قرآن کا حقیقی منشاہ تو یہ ہے کہ انسانی ذہن کے کائنات اور خلق کائنات کے ساتھ جو روابت ہیں اس اس کا برتر اور اولا شعور پیدا کریں ڈاکسا اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بات کہنی بیسویں صدی اللہ کہ قرآن مجید تو ناظر کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ہے کہ جناب نا ہر انسان جو ہے اس کا یہ کائنات یہ خالدی کائنات جو ہے اس کے ساتھ روابت موجود ہیں اور قرآن جو ہے اس کا برتر اور اولا اور جیسے جیسے یہ برتر اور اولا شعور بنتا ہے جی ویسے ہی پھر جس طرح اقبال نے اللہ رحمہ نے کہ جس طرح وہ کہا ہے نا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید جی 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 کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فایہ کن فایہ کن فایہ کن اب اس بات کو اگر دیکھیں نا ہم کہیں گے یہ امام حمل نے یہ بات کیوں نہیں کی آؤ ڈونڈتے ہوئے یا امام شافی نے کیوں نہیں کی یا امام مالک نے کیوں نہیں کی یا امام ابوہ نے یہ تو بڑے گریٹ لوگ بڑی بات سمجھنے والی ہے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ایٹ ڈیٹ ٹائم دنیا پر جو خارجی خارجی کائنات کے حوالے سے جو نظریہ تھا وہ یونان نہیں تھا ہمم چھائے وہ تھا چھائے وہ تھا ملکل نہ صرف یعنی وہ بلکہ ڈمنیٹ کر رہا تھا بلکل چھائے وہ تھا ملکل ایسی ایک اور یہ عیسائی اور یعودی جو علماء تھے یہ اپنے یعنی عیسائیت اور یعودیت کو افلاتون اور اسٹاٹل کے نکتہ نظر میں پیش کرتے تھے اور دو سو سال سال تو ہمارے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ تفسیر قرآن کی تفسیر وہ اسی روشنی میں کرتے تھے تو اب اقبال اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دو سو سال تک قرآن کی تفسیر بھی یونانی این کو ذکی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے نوجوان یہ پڑے لکھے لوگوں کو کہ آج کی جو یہ ہماری یہ تجربات اور مشاہدات اور یہ جو علم العفلاق ہے یا جو قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات کی جو یہ سماوات اور اس کی جو بلندیاں ہیں جی 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 اب ان کا آگر آنکے ہیں کہ نہیں ہم آؤ ہم دیکھیں ہم آم محمد نے کیا کہا ہے یہاں محمد وہ نہیں بنے گئے تو یار یہ ان کا قصور نہیں ہے ہمارا قصور بلکل بلکل ہاں اس لئے تو بچاروں کو پتہ نہیں نہیں تھا ان کو ٹھیک ہے لہذا اصل بات جو ہے جب اقبال اللہ رحمہ کہتا ہے کہ بھئی اجتہات کرو بلکل بار بار اور ہر دور ہر دور پہ کہا گیا ہے ہر دور کے لئے کہا گیا ہے بلکہ اس نے یہاں تک انہوں نے اقبال اللہ رحمہ نے کہا ہے کہ چلو میں مانتا ہوں کہ تیری جو سہدی کے وست میں مسلمانوں کی بغداد سے ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی ہم ہم ہونہاں حالاکور چنگیس خانے کی تو اقبال اللہ رحمہ کہتا ہے چلو میں مانتا ہوں وقتی طور پر کہ تم نے اس دور میں کہ یہ چار جو مکتبہ فکر ہیں فقی جو ہے نا کہ تم نے اس در سے کہ اب اگر اس پر مزید بات کی تو انتشار پڑے گا لیکن اقبال اللہ رحمہ کہتا ہے اب تو کوئی بات نہیں ہے بھئی آمم بات نہیں چاہیے کہ جناب نا یہ جو علم جو ہے یہ جو جو کائنات جو ہے اس کے بارے میں جو یہ تجربات ہیں مشاہد آئیتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ اگر بیچویں صدی کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہم سائنس کی زبان میں سمنا چاہتے ہیں حضرین حضرات تو خطبات لکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی پھر انشاءاللہ جس طرح پھر ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سبق ملا ہے یہ مراج مصطفیٰ سے مجھے انجینئر مماز فیل شاہد کیا بڑی 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 بات اب یہ اقبال کے علاوہ کسی نے نہیں کہی خدا حافظ سبق ملا ہے یہ مراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون بلکل بلکل اب جناب نا یہ جو ہمارے فقی ہیں اس دور میں جب وہ پڑھتے ہی یونانی اینکوں سے تھے یا تفسیر اور ان کے ذہن میں یہ تھا بلکہ ڈاکٹر سب بڑا دکھ ہوتا ہے دکھ بھی کیا ہے بندہ کیا کے کہ وہ یعنی جب ان کے ذہن میں یہ تھا وہ اور اسٹارٹل اور وہ ان کا تو پھر آپ ان سے ہم کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں سر ان کے زمانے میں ان سے بڑا تھائی نہیں ان کے پاس کوئی جسے تھی بڑی بڑی باتیں کیوں عرصو وغیرہ نے اپنے زمانے کی بہت بڑی بڑی باتیں کی ہوئی تھی تو وہ اسی کو اپنے مت پہ نظر سمجھتے تھے اسی حاصل سمجھتے تھے بلکل دیکھیں نا جیسے انہوں نے وہ جس طرح اقبال شروع میں کہتا ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ فکر کی بجائے عمل پر زیادہ زور دیتا ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ یعنی وہ ابتدائی جو ہمارے وہ کرن ہے یا کرون اولہ جو ہے نا اس میں یہ آج کی جو صورت حال ہے اس کے اندوہ جا کر تلاش کرنا یا آج کے مسئلوں کو جو جو ہمیں وہ درپیش ہیں اب اب ان کا حل جو ہے نا جب ہم کہتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں ایک قسم کی قرآن پر یا اسلام پر زیادتی ہے اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس سے ہماری تمام یہ جو مذہبی جماعتیں فرقہ واریت میں نام نہیں لینا چاہتا اور یہ ہماری جو یہ شیاسی پارٹی ہیں جو ہیں اقبال سے یہ ریلیکٹنٹ ہیں سر اقبال سے تو یہ آج ریلیکٹنٹ ہوئے نا آج تک یعنی تیرہ پچھلے جو ہم دیکھتے ہیں تیرہ سو سالوں میں جس جس نے قرآن کی بات کی ہے نا ان پچھلے تیرہ سو سالوں میں تین سو سے زیادہ جنہوں نے قرآن پر بات کی ہے کھل کے بات کی ہے وہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے ان کو مارا گیا ہے یہ تو اب بڑی اچھی بات کہ حسن البناہ کی بات کر لیں فاطمہ مصری کی بات کر لیں جراج پوری کی بات کر لیں سر صحیح حمد خان کی بات کر لیں علامہ اقبار حمدرہ کی بات کر لیں انہوں نے آگے احمد کی ہے تو پرسغیر میں یہ بات تھوڑی سی اچھلنے لگی نکلنے لگی لوگوں کو معلوم لگا نہیں تو اس سے پہلے تو ملک 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 سفیہ استیزی ختم کر دیا جاتا تھا اور یہ جس طرح اقبار نے ارمگانہ حجاز میں کہا ہے نا کہ روشن تو ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگے پاک اور باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری یہ ملکیت جو تھی ملکیت یہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ وہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی بلکل بلکل لہذا اس دور کے یہ جتنے اور ان کی طاقت جو طاقت کرتے ہیں وہ بندہ ہی مار دیتے آپ چانتہ سو سال پہلے ادھر ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ کرنا گناہ سمجھے لاتا تھا بلکل وہ تو شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہ جو وہ صاحب زادہ تھے عبدالقادر یہ شاہ عبدالغنی اور یہ سارے جو ہیں یہ پہلی دفعہ جو ہیں علامہ غلامہ انہوں نے انتہا کر دی اٹھتی سے زیادہ کتابیں لکھی چالی سے زیادہ مقالمات لکھے اور مطلب ہے انہوں نے پھر قرآن کی روشی میں قرآن کو قرآن کی روشی میں بیان کیا اچھا درستان میں تو ایک اور بات سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی اندرون خانہ میں کہتا ہوں کہ یہ رجحان پیدا ہو چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان پر بات کرنے لگے ہیں کہ یہ روایات کہاں سے آئی یہ جھوٹے کسے کہانیوں قومیتی اہمیت کیوں دیتے ہیں یہ وعدات ہیں یہ پہ ہیں بھی یہ کہ نہیں ہیں یہ بھی روایات کے سر سے بنی ہوئی ہیں اب لوگ مطلب تقاضہ کرنے لگے ہیں سوال کرنے لگے ہیں اور معاشرہ بڑی بچھی بات ہے کہ ایک اچھی قسم کی ایک چیز اوبر رہی ہے کہ لوگ دریافت کی طرف آ رہے ہیں اور اویرنیس اور بیداری بیداری آگائی آ رہی ہے پلیس اب جس طرح علامہ نے اب دو شریعت ہے اب ہمارے نزدیک بھولا بالا سادہ سادہ علامہ یہ والا کتنے آسان لفظوں میں شریعت کی دیتاریف تو اب ان کے نزدیک جو ہے نا وہ ہے کہ یہ نماز روزہ حج زکاة اور جناب نا اب بھلے آپ نے پچاس حج کیے ہوں آپ نے سو عمرے کیے ہوں آپ تجت جت گزار ہوں لیکن اقبال کہتا ہے کہ شریعت کا مطلب جو ہے نا اللہ اشات مزہ آتا ہے ڈاکس آف کیا مزہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انیس سو تیتیس میں جب افوانستان گئے ہیں مولانا سلمان ندبی اور سر راس مسعود جو سر سید کا پوتا تھا اور اقبال تھا تو وہاں جو یہ انیس سو تیتیس میں پس چھے باید کردے اے قوام شرق اور اس میں جو ہے مسنوی مسافر اور یہ ساری تو اس میں اقبال نے جو ہے نا یہ بات کلیر کی ہے نا مزہ آ گیا کہتے ہیں کہ می نازی با قرآن عظیم تاکجہ دار ہجرہ می باشی مکیم ہوئے ہیں میرے میرے مطقی پریزگار بیٹے مولوی صاحب پیر صاحب تجھے بہت اس بات پر فخر ہے ناز ہے کہ تُو قرآن کو سمجھتا ہے تو پھر تُو ہجرے میں کیوں بیٹھا ہے وہ باہر نکل اللہ اللہ در جہاں اسرار دینا فاز کن نکتہ شرح مبیرہ فاز کن بلکل بلکل تو باہر نہیں کرو لوگوں کو بتا کہ شریعت کیا ہے آئے آئے تو پھر آگے اکبال کہتے ہیں اوہ بیٹا میں بتاتا ہوں تجھے نہیں پتا کس نگرددر جہاں موتاج کس نکتہ شرح مبیرہ اس تو بس بلکل ماشا کہتا ہو جو ایسی سوسائٹی ایسا سماج ایسا معاشرہ ایسی ثقافت ایسی تہذیب جس میں کوئی کسی کا جو ہے موتاج نہ ہو اس کو اچیو کرنا اس کا نام ٹارگٹ ہے اب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ نہیں جی میں تو بڑا پنج وقت کا نمازی ہوں اور یہی ٹارگٹ یہی شریعت ہے اور یہی شریعت ہے آپ اسے پوچھو کہ یہ یہ بھوک ہے ننگ ہے یہ آئی ایم ایم ورل بینک ہے وہ علامہ یہ کیا ہے تو کہتا ہے یہ تو دنیا داری کی باتیں مجھے اس سے کیا تعلق مجھے اس سے کیا اسلام اللہ زوری سیوہ دیتا ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیار رکھنا دوسرے کے حق کا خیار رکھنا اور اسی میں علامہ نے وہ مسلمی مسابر میں کہا ہے کہ خاوراں اشولہ من روشنست اور سنو یہ تم پورا مشرق پورا ایشیا کہتا ہے دیرے میں تھے بلکل ایسا میں نے آکے قرآن کا یہ دیب دلایا ہے خاوراں اشولہ من روشنست اے خنک مردے قدر اثر من روشنست اور تم بڑے خوشنصیب ہو کم میرے دور میں پیدا ہوئے گا اس تبو تابم نصیب خود بغیر بعد از ہی نہ آئے چومن مرد فقیر کہتا ہوں میرے اس تبو تاب سے کچھ چیز لے لو سیکھ لو سیکھ لو کچھ کر لو کوئی حاصل کر لو ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا درویشن نہ ملے اور ڈاک شاپ اسی بات کو دیکھو نا کہ زاروں سال کیا واقع کوئی آئے بھی تو زاروں سال کے بعد یہ آئے گا وہ تو بار بار کہتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں نا کہ فارسی میں خاص کر ڈاک شاپ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ کہتا ہوں یہ سیکھڑوں صدیوں کہتا ہوں یہ زندگی روتی ہے تب جاگے کہ یہ کہتا کہاں یہ باتت گاہوں میں روتی ہے پھر جا کے کہیں جناب اور اردو میں اس میں جو وہ تلو اسلام میں کہا ہے نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا لیکن ڈاک شاپ دیکھو جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عرب ملکیت نے اسلام کے خوبصور چیرے پر جو داگ دبے ڈالے ہیں تو وہ بانگ درہ میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں نا یہ دانشوروں کو میرے جو ساتھی ہیں کہ یا تم دنیا بھر کا فلسفہ کتابیں پڑھتے ہو تو یار میں بھی جو کچھ کہتا ہوں پڑھو تو وہ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ میں جب وہ کہتا ہوں کہ میرے مشروع کو چکھو تو کہتے ہیں نہیں یار اس میں تیری قرآن کی آواز آرہی اس وجہ سے ہم اس کو کہتا ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ ہیں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بلکل صحیح اور اپنا جو ہے سودہ وہ سونے کے پیالے میں اپنا جو زہر ہے وہ سونے کے پیالے میں بیچ رہے ہیں اور اسی کو اقبال نے یہ بڑے یاد لائیا آپ نے کہ یہ زبورِ عجم میں ہو کہا ہے کہ دری محفل اللہ سے کہتے ہیں دری محفل کے کارے او گزشت از بادہ او ساکی ندی میں کو کے در جا مشفر ریزم میں باگی اللہ میں یہاں وہ قرآن کی باتیں کس کو سناوں وہ تو زمانہ گزر گیا کہ لوگ زہر جو ہیں وہ چاندی اور سونے کے پیالوں میں پی رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا یہ زہر ہے اور کہتا کہ میرا حالان کہ وہ مٹی کا پیالا ہے لیکن کہتا یہ اس زہر کا تریاک ہے لیکن حیدرہ تھوڑا سا وہ کر ہوا ہے تو کہتا اس وقت اقلاب ہے تو مدینہ مدینہ والا کلام ہے اس وقت اور اس دور کی بات کرتی بلکل تو یعنی اکبال کہتا کہ بادہ گران اجم وہ ہر بھی میری شراب بڑے بڑے اپنے آپ کو بادہ گران میرے ساغر سے ججکتے ہیں میعہ شام ابھی میعہ شام کہتا بڑی سخت خالص چیز پینے والے کہ جب میں کہتا ہوں یہ گلاس نہیں ہے تو کم ایک دو گوڑ پی رہا نہیں اس میں تو قرآن ہے آخر میں یہی میری التجاہ ہے خدا رسول کے واسطہ اپنے لئے سمجھو قرآن کو پڑھو سمجھو اس کے مفہوم سمجھو بالکل اور اقبال کا ایک لفظ مزید اگر ہم خود اثر پڑھنے لگ جئے تو شاید ہزار وں سال لگ قرآن سمجھنے کی مگر علامہ اقبال کو پڑھنا چکھو کرتے تو انہوں نے چون چون کے موتی ہمارے سمجھنے کر دی ہم اپنے لئے ہمارے لئے مسلم اممہ کے لئے آسانی وہ کر لگئے ہمارے لئے کہ اگر ہم خود نہیں سمجھ سکتے عربی نہیں سمجھ سکتے تفسیر نہیں سمجھ سکتے یا بہت ساری تفسیر ہیں ہر مسئل فرقے نے تفسیر نکال رکھی ہے تو بہتر علامہ اقبال کو پڑھیں جو قرآن کی تشریح قرآن سے کرتے نہیں اب اس کے شیاسی ورکر بھی اس وقت تک کوالیفائی نہیں ہو سکتا جب تک وہ فکر اقبال پر گرپ نہیں رکھ بلکل بلکل صحیح کہ ملک کی بھی ترقی کرنی ہے مضبوط کرنا اور قوموں کی برادری میں آگے جانا ہے علامہ اقبال کو پڑھنا ہوگا بلکل نافذ کرنا مضبون کامل کر لینا چاہیے امران خان اپنے کپتان سے یہ توقع ہے کہ اس کو دوبارہ انشاءاللہ اقتدار ملے گا اور یہ بقیادہ یہاں تک مجھے امید ہے کہ یہ قانون سازی کرے گا سر ہم کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان تک بات پہنچ رہی ہے اس کے ساتھی سر سونا بہت شکریہ ماشاءاللہ آج آپ نے قرآن مجید کی جو مدعہ روح جو اللہ پیغام دینا چاہ رہے تھے علامہ اقبال نے کھل کے بیان کیا ہے اور علامہ اقبال کے افقار سے آپ نے نظریات سے ہم پہ آیاں کیا اور اس کی روشن میں ہم تک چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے رسیداروں کو عرباب اختیار رسیدار ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں اور اپنے بچوں کو کلام اقبال سے متاثر کریں روش ناس کریں اور ان تک انشاءاللہ جب ہم کلام اقبال کو روش ناس کریں گے تو ان کو روح قرآن جو ہے پورا قرآن جو اس کی شریعت ہے جو اللہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے جو شریعت پڑی آیان کی ہے کہ قرآن کا مقصد مدار یہ ہے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اس شخص کی خواہش پوری کریں جو آپ سے زیادہ اس چیز کا مطلوب ہے اگدار ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا یہ ہمارے قرآن مجید کا پیغام ہے اسی کے ساتھ جات دیجئے انشاءاللہ جلدی دوسرے پیغام کے ساتھ دوسرے کسی موضوع پہ آپ کے سامنے حضروں کے پاکستان زندہ بار